ہلوہ، اسایں ایسا ایسا ریفان نواز، ایسا رون ایسا راہاں ہلوہ، اسا ہے ایسا ریفان نواز، ایسا روز مرحلہ وقت ہلوہ، ہلوہ، اسا ہلوہ، اسا مبارک نواز، ایسا روز مرحلہ وقت اس میں آپ سیکھیں گے کہ روز مرحل سے ریلیٹڈ جو ایکٹیوٹیز ہیں وہ کس طرح بیان کی جاتی ہیں ہم اس ویڈیو میں یہ بھی سیکھیں گے کہ جو habitual past ہے وہ اصل میں کیا ہے habitual جو ہے وہ عادت کو کہا جاتا ہے اور past ماضی کو ماضی میں گزرے ہوئے وقت میں کوئی ایسا کام کہ جو آپ عادتاً سر انجام دیں جو پہلے کرتے تھے اب نہیں کرتے یا جو پہلے نہیں کرتے تھے اب آپ کرتے ہیں تو اس طرح کے sentences کا جائزہ لیا جائے گا Let's get started First of all آپ دیکھیں کہ basic grammar کے tense میں آج میں آپ کے لئے ابیچل پاس کا انتخاب کیا ہے اس کے تین بڑے structures ہیں normally پہلے والا structures زیادہ common ہیں زیادہ استعمال ہوتا ہے لیکن جہاں تک grammar اور part of speech کا تعلق ہے تو یہ دوسرے بھی جو ہیں یہ advanced english grammar میں استعمال کیا جاتے ہیں اور بعض دفعہ paper میں as a translation کے طور پر یہ question وغیرہ آ جاتے ہیں اور بچے اکثر غلط کرتے ہیں لہٰذا اس ویڈیو سے آپ کو یہ فائدہ ہو جائے گا کہ آپ ایک توہ بیچل پاس سیکھ جائیں گے دوسرا آپ کو یہ طریقہ آ جائے گا کہ اگر اس طرح کے sentences آپ کو دیے جاتے ہیں paper میں تو اس کو کس طریقے سے translate کرنا ہے تو چلے دیکھتے ہیں پہلا جو structure ہے وہ ہے subject کے بعد direct used to یہ used to جو ہے یہ grammar میں بزاتے خود اسے marginal accessories کہا جاتا ہے marginal accessories marginal helping work اس کو ہم as a question کے طور پر استعمال نہیں کر سکتے یہ وہی جگہ رہتا ہے جہاں پہ اس کی position ہے لیکن اسے subject کے بعد direct used to دو کام کر رہا ہے ایک تو یہ second form کے طور پر استعمال ہو رہا ہے تو یہ simple past tense کا طریقہ جو ہے آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے دوسرا used to بزاتے خود ایک margin auxiliary ہے اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض sentence میں helping verb جو ہے جب آتا ہے تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ past ہے present ہے future tense ہے لیکن جب ہم اس کا question کرتے ہیں interrogative sentence بناتے ہیں اس تفہامیہ جملہ جسے کہا جاتا ہے وہ کرتے ہیں تو helping verb کو ہم شروع میں لے جاتے ہیں لیکن اس میں اس طرح نہیں ہوگا it will be like this here it is right now یہ جہاں پر ہے ایسے ہی رہے گا اس کا negative بنانے کے لئے نیچے دیکھیں دوسری structure میں did not کا استعمال کیا گیا ہے اور اس کے بعد جو use to استعمال ہو رہا تھا وہاں سے d کو ہٹا دیا گیا ہے اور use اس کا مطلب ہے کہ did not جب آ جاتا ہے تو اس کے بعد جو first form استعمال ہوگی اس میں ہم second form کا جو d ہے وہ ہٹا دیں گے حالانکہ use to تو use to ہی رہتا ہے لیکن یہ میں نے بتایا کہ یہاں پہ یہ دو function کر رہا ہے ایک یہ habitual past کو شو کر رہا ہے اور دوسرا یہ as a second verb استعمال ہو رہا ہے جسے past tense کہا جاتا ہے تو بنیادی طور پہ یہ habitual past اس کے نام سے پتا چلتا ہے کہ یہ جملہ past سے تعلق رکھتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس کو دیکھنے کے بعد آپ کو دو باتیں یہاں پہ سمجھیں گی کہ اگر فرض کریں اس طرح کے sentence آتا ہے اور آپ کو کہا جاتا ہے کہ اس کا negative کریں جیسے he used to tell a lie اس کا negative کیا ہوگا he did not used to ڈی ہٹ جائے گا used to tell a lie یہ ایک طریقہ ہم سیکھیں گے کہ اس کا negative کرنے کا طریقہ کیا ہے اور question کا بھی یہی طریقہ ہے he used to tell a lie did he used to tell a lie did استعمال ہوگا تو we will get the help from did for creating negative and interrogator اس کے بعد اردو کی اس structure پہ دیکھیں میں نے آپ کے لئے اردو کی اس structure میں یا کرتا تھا یا کرتے تھی یا کرتے تھی علیف کرتا تھا یہ الفاظ جو ہیں آپ کے لئے لکھے ہیں یہ الفاظ وہ ہیں کہ جس سے اردو کے جملے میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ tense جو ہے یہ habitual پاس سے تعلق رکھتا ہے وہ کس طرح آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں یہ آپ دیکھیں پہلے جو دو sentence ہیں اس میں بخوبی اس کی وضاحت ہو جائے گی کہ وہ لاہور میں رہا کرتا تھا علیف دیکھیں کرتا تھا تو موجود ہے اور علیف سے پہلے رہا کے اندر ایک سیغن استعمال ہو رہا ہے علیف یہ ظاہر کرتا ہے علیف کرتا تھا کہ یہ habitual پاس کا جملہ ہے تو habitual پاس اور عام پاس میں کیا فرق ہے عام پاس جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک وقت میں کام ہوا اور ختم ہو گیا وہ رہا اس نے کیا اور چلا گیا they actually started in the past and ended in the past ٹھیک ہے لیکن habitual پاس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ کام عادتاً سر انجام دیا گیا ماضی میں یعنی اس کی عادت تھی اس کی عادت کا حصہ تھا کہ وہ ایسا کرتا تھا تو وہ لاہور میں رہا کرتا تھا یعنی اس کی عادت تھی تو اس کا جملہ کیا ہوگا he used to وہی طریقہ انگلیش کا stuff جو میں نے آپ کو بتایا اگر اس طرح کا جملہ ہو جس کی آخر میں یا کرتا تھا یہ کرتی تھی یا کرتا تھا 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 آجائے تو ہم اس کا انگلیش میں جو ترجمہ کریں گے وہ سبجیک کے بعد used to لگائیں گے اور پھر first form آئے گی یہ ذہن میں رکھیں یہی چیز یہاں پر بھی develop کی جا رہی ہے کہ وہ لاہور میں رہا کرتا تھا تو ہم کہیں گے he used to live in لاہور he used to live in لاہور used to یہ second form کے طور پر استعمال ہوا ہے اور he اب آپ دوسرے sentence دیکھیں وہ دوسروں کو تنگ نہیں کیا کرتا تھا آپ دیکھیں کیا میں یا آ رہا ہے نا یا کرتا تھا یہ بھی habitual pass کا جملہ ہے یہ paper میں ضرور ایک دو sentence آتی ہیں as a translation کے طور پر جو اکثر بچے غلط translation کر کے اپنا امبر ضائع کا دیتے ہیں تو no you can get the idea کہ how to translate the certain sentences in english one then he did not use to disturb others did not use دیکھیں میں نے ڈی ہٹا دیا کیوں ہٹایا کیوں کہ did not آ گیا جب did not آ گیا تو used میں سے ڈی ہٹ جائے گا use رہ جائے گا تو used to ہو جائے گا اگر یہ سوالیاں ہوتا کیا وہ دوسروں کو تنگ کیا کرتا تھا تو پھر آپ کیا کریں گے did شروع میں لے جائیں گے did he used to disturb others جیسے وہ لاہور میں رہا کرتا تھا he used to live in laہور وہ لاہور میں نہیں رہا کرتا تھا he did not use he did not use ڈی ہٹ جائے گا to live in laہور کیا وہ لاہور میں رہا کرتا تھا did he used to live in laہور یہ طریقے آپ نے اس structure سے سیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کا مقصد یہ ہی ہے کہ وہ تمام تر ambiguities وہ تمام تر جو مبہات ہیں ابحام ہیں وہ کلیر ہو جائیں تاکہ آپ گلتی کی گونجائش نہ رہیں یہ دو سینڈینس آپ نے دیکھے یہ پہلا بہترین جو ہے انداز ہے ماضی کے جملوں کو عادتاً سر انجام دینے کی تشریح now come to the second structure second structure advanced English grammar میں جاتاً استعمال کیا جاتا ہے آپ کو لیکن ایک دو دفعہ دیکھا گیا ہے کہ اس طرح کا سینڈینس آپ کو پیپر میں دیا گیا ہے جو translation کے طور پر استعمال ہوتا ہے مثلا subject be used to ing form be used to ing form and then اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ کیا ہے بی یہ بی جو ہے اس میں پانچ لفظ ہوتی ہیں is am are was and were مطلب یہ ہوا کہ یہ optional ہے اگر آپ چاہیں تو is amr استعمال کریں چاہیں تو was were استعمال کریں یہ بی کی جگہ is amr یا was were استعمال ہوگا it depends on the tense اگر یہ sentence present کا ہے تو is amr استعمال کریں اگر یہ sentence past کا ہے تو was were استعمال کریں اب دیکھیں کس طرح اس کا طریقہ کیا ہے subject بی بی سے مراد is amr was were ہے used to اور ing form یا mistake نہیں کرنی بی used to ing form used to دیکھیں وہ سچ بولنے کا عدی تھا اس کی اردو میں نشانی یہی ہے عدی تھا عدی تھی عدی تھے عدی ہے عدی ہوں اور عدی ہیں یہ دو اس کے معنی بتائیں ہیں تھا تھی تھے سے past کی طرف آپ جاتے ہیں جبکہ ہے ہیں اور ہوں سے آپ حال پریزن کی طرف جاتے ہیں تو اگر جملے میں عدی تھا آخر میں آئے تو آپ used to ing استعمال کریں مثلا وہ سچ بولنے کا عدی تھا اب یہاں آخر میں عدی تھا آرہ ہے تو یہ جملہ ہے یہ used to ing ہے تو he was used to speaking truth یہ غلط ہوگا سہی کیا ہے وہ سچ بولنے کا عدی تھا سوالیہ ہوگا تو تو دس اگزامپل وہ ہاستل میں رہنے کی عدی ہے مطلب she doesn't like to live in community she doesn't like to live in home live at home so she آپ کہیں she used to living in hostel is used to living is used to living be یہ b ہے is mr be used to ing farm used to living یہ grammatical stuff ہے اس سے آپ یہ بھی سیکھ سکتے ہیں کہ اگر جب incomplete sentences آتی ہیں mcqs میں تو یہ چیزیں ایک format کے لحاظ سے ترتیب کے لحاظ سے استعمال ہوتے ہیں جیسے یہ subject ہے یہ helping verb ہے یہ margin auxiliary ہے اور یہ present participle ہے یہ preposition ہے اور یہ آگے compliment ہے advork of place ہے یہ تمام ایک روٹین ہے اس میں آپ کو کوئی بھی خالی جگہ بن کے پیپر میں آسکتی ہے تو اس ویڈیو سے یہ بھی آپ سیکھیں گے کہ آپ نہ صرف translation کو سمجھیں بلکہ structure کے style کو سمجھیں کہ اس میں کون کون چیز کس جگہ پہ کس طریقے سے استعمال ہو رہے ہے دوسرہ یہ ہے دوسرہ کہ وہ سچ بولنے کا عادی تھا یہ دو سٹرکچر آپ کے سامنے میں نے بیان کی ہیں تیسرا سٹرکچر وہ ہے get used to اور got used to ing form یہ وہ سٹرکچر ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ شخص پہلے یہ کام کرنے کا عادی نہیں تھا لیکن جب ایک نئی کمیونٹی میں آیا تو وہ عادی ہو گیا یہ اس طرح کے سینٹینس ہے مثلا اس کا بنانے کا طریقہ اگر وہ پریزنٹ سے تعلق رکھتا ہے تو سبجٹ get used to ing form اور اگر پاس سے تعلق رہتا ہے سبجٹ got used to ing form استعمال ہوگا نیگٹی میں get کا ہے تو do not does not get used to ing ing form اور اگر پاس کا ہے تو پھر did not get used to آئے گا جو میں نے دوسرا structure اس کا بتایا ہے تو یہ دو structure ہیں جس میں آپ یہ سیکھیں گے کہ یہ sentence جو ہے یہ habitual pass سے تعلق رکھتا ہے اور یہ ایسا sentence ہے جس میں پہلے آپ ایک چیز کام کرنے کے عادی نہیں تھے لیکن ابھی ہو گئے ٹھیک ہے یا پہلے نہیں کرتے تھے اب آپ نے چھوڑ دیا فائن تو دس is the second example third example of habitual pass آپ دیکھیں دو میں نے sentence بنائیں مجھے امید ہے ان دو sentences سے یہ تھوڑا سا فرق آپ سمجھ جائیں گے کہ دوسرے دوستوں کی طرح وقت ضائع کرنے کا عادی ہو گیا تھا پہلے وہ دوستوں میں نہیں رہتا تھا تو since he جوائن the new community of the student تو he got used to wasting his time تو آپ دیکھیں اس example پہ دیکھیں he got used to wasting got used to wasting got second form کو ظاہر کرتا ہے اور یہ subject اور used to وہی habitual pass ing form his time like other friends تو دوسرے دوستوں کی طرح جب آگے آخر میں تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ got used to کی بات ہو رہے تو he got used to wasting his time like other friends دوسرے سینٹنس دیکھیں بوری صحبت کی وجہ سے وہ جھوٹ بولنے کا عدی ہو جاتا ہے مطلب یہ reality بیان ہو رہی ہے کبھی کبھ reality بیان کرتے ہیں عدی ہو جاتا ہے میند کرنے سے انسان وقت پر کام کرنے کا عدی ہو جاتا ہے یہ reality ہے اس طرح کے sentences کرنے کے لئے آپ get used to کا استعمال کریں گے negative میں do not does not die گا اور آپ دیکھیں بوری صحبت کی وجہ سے وہ جھوٹ بولنے کا عدی ہو جاتا ہے گٹس used to telling a lie because of the bad company because of bad company he gets used to telling a lie because of bad company so اس ویڈیو میں میں نے آپ کے لئے ترین سٹرکچر بیان کیے ہیں پہلے میں بتایا کہ سبجک used to کے بعد first form اور سبجک did not used to کے بعد first form اس کا ترجمہ آپ used to ing form اور میں نے اس کا structure میں بتایا ہے بی سے مراد is امار استعمال کریں گے لیکن ذہن میں رہے یہاں used to کے بعد ing form استعمال ہوگی یہ دیکھ لیں یہ first form نہیں اس میں آتا ہے اس میں نہیں ing form اور تیسرا ہے get used to be ing form ہے اور god used to اگر get والا ہے تو do not does not negative آئے گا اور اگر past ہے تو did not get used to آئے گا did not get first form used to ing form تو یہ تین structure ہیں جو میں نے آپ کو habitual past کے بارے میں بتائیں اسے یاد کریں اسے دیکھیں اسے یاد کریں انگلش کے structure کو عدو کے structure کہتے ہیں کہ نہیں ہم دیکھ لیں گے تو یہ کبھی بھی ذہن میں نہیں آتے جلدی چیزیں پہجاتی ہیں mind سے تو please اس کو دیکھیں مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو برپور فیدہ ہوگا اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں stay home safe please good bye